السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے زردہ اور وہ بھی گاجر کے ساتھ تو بہت ہی زبردست بننے والا ہے ہمارا زردہ تو ضرور اسی طرح بنائیں ریکوریشن بھی بہت زبردست ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہوگا یہ انگریڈینز ہیں جو ہم آگے استعمال کریں گے پانی میں میں ایڈ کر رہی ہوں بادیان کا پھول دو عدد چھوٹی علائچی تین سے چار عدد لوگ پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے ایڈ کریں گے ہم اس میں چاول جو میرے پہلے سے بھیگے پڑے ہوئے ہیں چالیس منٹ کے یہ چاول بھیگے ہوئے ہیں بھیگی ہوئے چاول ہیں اچھے سے جیسے پکی باسمتی کہتے ہیں یا سیلا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں یہ وہی والے رائس ہے اور اس رائس کو ہم نے فل بائٹ کر لینا اس میں قصر نہیں چھوڑنی کیونکہ یہ چاول ٹوٹتا نہیں اور بیٹھتا بھی نہیں ہے پانی نکال دینا ہم نے اب پین میں میں نے ڈالا ہے دو سے تین ٹیبل سپون گھی ڈالیں آپ اور اس میں ہم روست کریں گے گاچر میں نے ایک کلو چاول لیے ہے اور آدھا کلو میں نے اس میں گاچر کش کی ہوئی گھی میں ہم اسے روست کریں گے تین سے چار منٹ اسے کریں گے گھی کے اندر روست اور پھر ہم اسے اتار لیں گے یہ دیکھیں جی پتیلے میں ہم نے ایڈ کیا ہے گھی اس میں الائچی کر کر آئیں گے ایک پورا کپ میں نے ڈالا اس میں گھی کا ایک کلو چاول ہے میرے پاس اور چینی میں نے ایڈ کیا میں آپ کو گلاس کے حساب سے بتاتی ہوں میرے ساڑھے تین گلاس بنے ہیں چاولوں کے اور میں نے اس میں تین گلاس چینی ایڈ کیا آدھا کپ پانی کا ڈالے تاکہ ہماری چینی اس میں ملٹ ہو جائے جب چینی کا دانا ملٹ ہو جائے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول اور گاجرے گاجرے ڈالیں ایک چمہ چھلائیں گے اور ساتھ ہی پھر ہم اس میں ڈال دیں گے چاول جو ہمارے فولی بوائٹ ہوئے ہوئے ہیں اچھے سے مکس کریں گے ہم اسے چینی میں نے تھوڑی سی اس لیے کم رکھی ہے کہ بیلنس ہو جاتا میٹھا اپنے بہت زیادہ نہیں ہوتا ویسے آپ پوری کی پوری بھی ڈال سکتے ہیں اوپر سے ڈالیں آپ کشمش ناریل بھیگا ہوا کٹا ہوا ہے باریک باریک اس کے بادام ڈالیں آپ اشرفی ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے جتنی چیزیں ڈالیں گے اتنا ہی زبردست کلر فول بنے گا دم لگا دیں گے ہم بیس منٹ کا اور دم جو ہے ہم نے لو پہ ہی رکھنا ہے بیس منٹ کے بعد زبردست ہمارا زلدہ جو ہے اس کا دم کھل چکا ہے اور خشبوئے آ رہی ہیں اور چاول بھی دیکھیں دانا دانا ہمارا تیار ہے ماشاءاللہ ہلکے ہاسے سے مکس کریں گے ایک دفعہ اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ڈش پر نکالنے کے بعد آپ اس کے اوپر اکھروٹ، بادام، پستہ، کاجو، اشرفیاں اور کھویا تھوڑا سا اگر ہے اویلیبل تو وہ بھی ڈالیں جتنی چیزیں ڈالیں گے اتنا ہی زبردست لگے گا تو اس میں بہت ہی زبردست بیلنس میٹھا ہے میٹھے کا میں یہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ کے ایک کلو چاول ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا کام رکھیں ڈالنے کو آپ کلو بھی ڈال سکتے لیکن پھر وہ کچھ لوگ زیادہ میٹھا پسند نہیں کرتے بیلنس میں ہونا چاہیے دو تین گلاس میں نے چینی ڈالی ہے ساڑھے تین گلاس میرے چاول ہے بہت زبردست بیلنس ہمارا میٹھا تیار ہے تو آپ نے ضروری اسی طرح بنانا ہے میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں پسند آئے تو شیئر کریں بہت ہی زبردست یمی ہمارا زلدہ تیار ہے تو نیکس انشاءاللہ میں کوئی اچھی سی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تب تک آپ اسے بنائیں انجوائے کریں اور دعاوں میں اشاد رکھیں بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ سا خیال رکھیں سا خیال رکھیں